اللہ الرحمن الرحیم جی اسلام علیکم مور چکور پیجن اور پیجن اور دیگر پیٹس کا لور اور فارمر آپ نے بے شمار دیکھیں ہوں گے لیکن سارے پیٹس کو ملا کے ایک ہی فارمر میرے سامنے موجود ہے جناب انہوں نے تو میرا کے خیال ہے کہ اپنی زندگی کا مقصد ہی یہ بنا لیا ہے کہ پیٹس لو شوک کرو بیچو اور لے ہو شوک کرو بیچو زندگی کیسے گزر رہی ہے یہ شوک کب سے کہاں تک کہاں پہنچا ہے کرنے کیا جا رہے ہیں کیا خریدنے جا رہے ہیں یہ ملک سار میں انہوں نے مہوری مہور کرنے ہیں یا کہ ان کی زندگی کا کیا مقصد ہے جناب اتنا لاب اور اتنا ان کو جنون ہے پیٹس کا ان سے جانتے ہیں شوکر صاحب کیے کچھ جنون ہے یا کہ آپ کے ساتھ پر کوئی بھوت سو آ رہے ہیں میں بس بچپن کا شوق ہے بس شوق کے ساتھ 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 رہے ہیں ماشاءاللہ بتائیے گا ہمارے بیوز کو کس کس چیز کی فارمی کر رہے ہیں مہور ہیں چکور ہیں فینسی پیجن ہیں پیجن میں بھی ہے پیرٹ میں بھی ہے ڈک بھی فینسی ہیں پھر انگورہ ریبٹ بھی ہے اور ٹرکی بھی ہے سر میں تو بڑے فارم دیکھے ہیں بہت کم یہ نہیں کوئی بھی نہیں نہیں میکن نہیں کرتا بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے کوئی دو سے چار پیٹس رکھے ہیں اور کٹھے سر کٹھے رکھنے میں ان کو کوئی پرابلم تو نہیں ہاتی جیسے کہ آپ کا گھر ہے گھر کے اندر ہی آپ کا ساتپ ہے میں لوگوں کو ملاوں کہتے ہیں کہ جو جو لی رکھ نہیں جائیے میں نے فینسی بلی بھی رکھی نہیں گا گار میں اگر کہتے ہیں بلی نہیں رکھنی جائیے ڈاغ نہیں رکھنا جائیے میں نے کتا رکھا ہوا آپ نے دیکھا ہے وہ اس لیے رکھا ہے کہ اگر کوئی رات کو بلی آتی ہے تو بندلے کا یہ سیف رہتا ہے اس لیے شوق کو کوئی پرابلم نہیں ہے آپ جو بھی رکھیں گے میرا خیال ہے اس میں کوئی بار میں ویکسین بھی نہیں کرتا کسی قسم کی باس یہ ہے کہ نیٹرل جیسے سردی آتی ہے پہلے ہنڈے ڈالتا ہوں اس کے بعد اگر زیادہ سردی آتی ہے تو میں ان کو جو گوڑا ہو جاتا ہوں اچھا سر شوق تو ماشاءاللہ آپ کر رہے ہیں تو لوگوں کو بھی کروا رہے ہیں کچھ کما بھی رہے ہیں یا کہ شوق ہی شوق ہی شوق ہے اس میں ظاہر ہے شوق کے ساتھ کمائی بھی ہے کمائی بہترین ہے کہ اگر بندہ کرے اس میں جتنے میرے مہور ہیں یہ اگر پاہیں جاتلا کر پہکے ہاں سیل کروں فارنگ آل ایرمنٹ میں لے جاتے ہیں لیکن شوق کے ساتھ ساتھ میں سیل نہیں کرتا ہوں وہ کرتا ہوں جو اضافی ہو دیتے ہیں میں دیتا ہوں سبوردست ہو گیا اب تک آپ کتنے عرصے سے پروپر یہ فارنگ کر رہے ہیں تو شوق تو ہر بندے کو ہوتا ہے لیکن فارنگ سیٹ اپ آپ نے کس تیز پر 5-7 سال سے سب سے زیادہ کونٹیٹی میں کیا ہے آپ کے پاس میرے پاس مور اور جو ہے نا پیرٹس پیرٹس اور مور مور میں آپ کتنے برڈز ہیں آپ کے پاس موروں کے شوق کو بزنس میں کہاں تک دیکھا ہے اگر آپ سے کوئی بندہ پوچھے زیادہ سے زیادہ آپ نے موروں سے حالیت منتوں میں کیا کمائے تو کیا کہیں گے نہیں آپ سے سے کمائی جو ہے نا ایڈڈ کریٹس نہیں ایڈڈ کریٹس نہیں شوق کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اگر سیل کر رہے ہیں جائے تو اچھے سیل ہو جاتے ہیں سیل کرنا چاہوں تو ہو جائیں گے لیکن اتنا نہیں ہے کہ جیسے فارمنگ لوگ کرتے ہیں کہ کمائی کیا لگایا کیا فیڈ کتنی ہے یہ نہیں ہے میں ان کو نیچر سیل دالتا ہوں دیکھ بوری لے کے آتا ہوں آج کا پینٹی سو کی ملتی ہے اس میں مکی مکس کر کے ڈال دیتا ہوں اس لیے مجھے اس کی پرابلم نہیں مکس کر کے مکی میرے گر کی ہوتی ہے مکی میرے گر کی ہوتی ہے وہ جو ہوتی ہے میں فیڈ میں ڈال دیتا ہوں مجھے اس میں ایسے نہیں ہے کہ اگر میں تو اس کا حساب لگا ہوں گا تو میں کہوں گا یہ دس ہزار کا پیس ہے اگر آپ مجھ سے خریدیں گے تو میں آپ کو تین ہزار کا بھی دے دوں گا شوق کے ساتھ جاتا ہے کہ دوست ایک شوق کرے گا میں دوگوں کو شوق کے طور پر دے بھی دیتا ہوں کیونکہ جب ان کا ایک مر جاتا ہے ایک مجھے باپس کر دیتے ہیں اور پیرٹس میں بتائیں کہ آپ کی بریڈ آ رہی ہے بریڈ سیل کرتے ہیں بڑڈ سیل کرتے ہیں اس میں میں ایسا کرتا ہوں کہ جو سیلف پہ ہوتے ہیں پتھے وہ لے لیتا ہوں وہ رکھ لیتا ہوں سال دو سال ان کو پیر کی ان کی باس 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 میں سیل کر دیئے جب وہ بریڈ کے کابل ہو اس میں کتنا آپ کو تقریباً دوگنا ہوتا ہے مطلب کہ ایک لاکھ لگایا تو تین لاکھ لگا ایک لاکھ لگایا تو تین لاکھ لگا اور تیسر نمبر پہ آپ کے پاس چکور ہے جو زیادہ کونٹیٹی میں ہے تو اس کی آپ کی کیا سیٹپ ہے اس کا یہ ہے کہ وہ اس کے انڈے بہت کام آتے ہیں بچے اس کے جو ہے وہ سیل ہو جاتے ہیں اور ان کو کوئی خراک نہیں ڈالنا پڑتا ہے ایدھر تو نہ خوڑ دیتے ہم کھلے پھرتے رہتے ہیں بلکہ میں اس دبار جو ہے وہ منڈی پہ جا کر سیل کی ہیں تو تب بھی ہزار پہ کا پیر سیل ہو جاتا ہے زبوردست نیل اور فی مل کا نفرم ہی ہوتے اور جو دکھ ہیں یہ ٹھیک ہے یہ ہمارے ہی در پانی کی کلٹ ہے ادھر تو نہیں رہ سکتے ہیں ادھر یہ ٹھیک ہے وہ ہمارے باہر ہے نکتے گا وہ دگی میں چلی جاتی ہیں گرمے اندر آپ کے مسئلہ اتنے پیٹس ہیں دکھنی تیتر بھی ہیں ساتھ جو فینسی مرگیوں کے چوزے بھی آپ نے رکھے ہوئے ہیں مور بھی ہیں تو گرمے آنے جانے والے لوگوں کو یا گرمے رہنے والے لوگوں کو پرابلم تو نہیں ہوتی نہیں پہلے تھے لوگ کہتے ہیں کہ بلی نہیں رکھنی یہ پرابلم ہوتی ہے یا مور رکھنے تھے بلکہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ توتے رکھنے سے بماری ہی پہلتی ہیں نہیں میرے بچے بھی در پہتے ہیں چھوٹے بھی بڑے بھی ہمارے کے سامنے ہی ہیں گارہ ہم گزرتے ہی در سے میرے گار کا راستہ ہی ہو گنتا ہے شوکر صاحب پہرڈ کے شوف کو اور بزنس کے پوائنٹ او بھی تو آپ کے ساتھ ڈیکھتے ہیں وہ ٹھیک ہے پہلی دفعہ میں نے ٹیس لیے تھے پہ کلیباً ٹین لاکھ رفعہ تو ایک سال بعد وہ ڈبل ہو گیا میں نے ان سے ٹین لاکھ نکال لیا ٹین لاکھ کے اور لے لیے اب ماشا اللہ ٹین چار سال میں وہ دس بارہ لاکھ ہو گیا ماشا اللہ وہ ٹین لاکھ آپ کا اگر بریڈ نہیں کرا ہی اگر بریڈ کر رہا ہوں تو اور زیادہ پراپٹ ہو میرے پاس تائیں ہی ہوتا ہے اس لیے بریڈ نہیں کرا بریڈ نا کرنا ہے کیا وجہ ہے وہ ٹین لگانے پڑتے ہیں ٹین لگانے پڑتے ہیں اس لیے میں چھوٹے لیتا ہوں بڑے کر کے لیتا ہوں یہ بھی گھر کی بات ہے بریڈے کوئی فارمیں نہیں کرتا ہے صرف میں ہوتا ہوں کہ اگر چھوٹے لوگ بہت سارے دوستوں نے میرے سے کوئی دوست پوچھتا ہے چھوٹے لے لو بڑے کر کے لیتا ہوں شوک اپنا پورا ہو جاتا ہے تینچن فریز شوک ہے اس میں میل فی میل کی بھی کوئی گرانٹی نہیں ہے اگر میل نکل آئے تب بھی وہ ڈبل پیسے کر دیتا ہے اور اگر آپ آپ سے مشورہ چاہنا ہو کسی بھی بندے نے فارمنگ لور ہو تو آپ کیا مشورہ دیں گے کس طرف فارمنگ کے لیے آئے جائے وہ میں نے پہلے بتایا کہ بندے کو پہلے شوک ہونا دے کہ اگر کسی کو پیجن کا چول گیا تو اس کا جنون کی حق تک ہے ایک سال میں نہیں کرے گا دو تین چار سال رکھے گا اسی طرح اگر موڑ رکھتا ہے وہ بھی تین چار پانچ سال رکھے گا کیونکہ موڑ کی بریج دو سال بعد دو سال رکھنے کے بعد اس کو پرافت ہو جاتا ہے ایسے ہی ہے موڑ اگر کسی نے رکھنے کے بعد اس کو پرافت ہو جاتا ہے چھوٹے موڑ لے بڑے کر سیل کر دے کہ بھی دبل ہو جاتے گے ساکر سال رکھنے کے بعد بہت شوکر سال آپ نے ہمیں سیٹ اپ پہ انوایٹ کیا اللہ پاک آپ کو اچھا ریجل بھی دے اور شوک بھی آپ کا پورا ہوتا رہے بڑھ آپ کا سلامت رہے گی اس کے ساتھ ہمیں میرے بانا فضل کام کو دیں جناب اجادت ویڈیو کیا جی اپنے اگھونڈ بتانا ہے نئے ویڈیو تک انتظار کیجئے تب تک اللہ